جزیدی بھی ہوگی ہے واپی بھی ہوگی ہے ناس بھی ہوگی ہے کیوں نبید نبیدی مہتب بغضی ہوگی ہے ایدہ سارا پانسا کستاف ہے ایک ہو جا کے تو اور کستافہ نال بند ہے جیران نبیدی تیرانی مولوی پک پک کرتے اے جا کے اس کو لو اپنے شرد پکا بناتے او بے آیا اللہ تیرے شرد پناتا تیرے بزرگا تک آیا ہو ایک پٹا چنگل نہیں سی کہ تُو جا کے ہزاریاں کلا بنا رہے ہیں تیسا نو تمکیاں لائے ہیں اسی فلانے مولوی نو بلا کے تیرے خلاف پلواوا گے تُوشی بلوا فتر ہے انہوں پہلے ہوتے میں ہاتھ کھولا رکھئے میں اپنے مجھوں دے لگا رہیا آئندہ جیران مولوی بولے گا میں ہوتے کارک کڑا کے دماغے اللہ اللہ دنیا بنانے کو نکلا تھا آخرت بھی تلا ہو گئی ہے کہا جس نے سیدنا کو خطا کر اسی مانے کوئی خطا ہو گئے گا سابزادہ افتخار علیہ السلام صاحب کا یہی جرم ہے کہ تُو حضرت امیر محابیہ کو کبھی پڑ جاتے ہیں کبھی ابو صفیان کو تُو خبیص کیا دیتے ہیں کبھی جناب افضلیت سیدنا صدیق اکمر کو تُو مشکوک بناتے ہیں یہ ان کا بھلا ہے تیرے شاد تُو ان محسنوں کو پڑ گئے ہیں جو اس نے جس اصول کو اپنا مستدل بنایا میں اسے نالودہ کڑا کا کڑن لگا اس نے کہا سابزادہ افتخار علیہ السلام صاحب جو ہے نا گستاخ رسول بھی ہو گئے گستاخ زارہ بھی ہو گئے وہابی بھی ہو گئے ناسبی بھی ہو گئے خارجی بھی ہو گئے گمراہ بھی ہو گئے یزیدی بھی ہو گئے ان کے بہات پر بیعت حرام کیوں؟ یہ جناب ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے لاہور میں میں ایک بات پوچھتا ہوں کنز العلماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتم القدسیہ نے کیا جرم کیا؟ کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زارہ پاک کے لئے خطا کے لفظ بولے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا خطا کے لفظ سیدہ زارہ میں نے کہا سیدہ زارہ نبی ہیں یا ولی اور میں نبی تو نہیں میں نے کہا غیر نبی کے لئے خطا کے لفظ بولے جی میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے کہا جی میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے وہ سیدہ زارہ پاک کا بھی گستاخ ہے وہ ناسبی بھی ہے وہ خارجی بھی ہے وہ یزیدی بھی ہے وہ گمراہ بھی ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام مجھے تیس سال ہو گئے ممبر پہ میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی یہ ہمارا حصل ہے لیکن کتے تُو نے موں کھولا تیرا موں توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جتنے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اگر تم میں اتنی رتی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ تُو نے بکواس کی ہے نا اس بکواس کا جواب سن بیٹا آئندہ تُو نے موں کھولا کہ میں پورا تنسہ تیرے موں دے اندر تیرے نال حد کی میرا کھیندہ اے میں جاندہ میں پتا تیرے میں لوسی کتے علا حال کرے سا کتے دی دم تا پیر رکھو نا زور دا تو او بچارہ دم مالے پاس ہی گھومن دا راندہ تیرے حشر میں اندھی کرے سا جو اصول ضابطہ تُو نے بنایا ہے اب ذرہ توجہ کر جرت ہے تو ذرہ اس پہ فتوہ دینا کہ میں مفتی حنیف کریسی فتوہ دیتا ہوں میں کہ تُو لوسی کتہ لود تین مفتی کون آخدا مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر رشو جلالی صاحب کی زیارت کا حتی آدائی حتی آواصف اشرف آصف جو اصول ضابطہ تُو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہوگئے یہ ہوگئے یہ ہوگئے یہ ہوگئے اب میں پڑھتا ہوں حضور قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما آپ کی کتاب ملفوظاتِ محریہ صفحہ ایک سو تیس قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشفِ ولی میں خطا نہیں ہوتی تابیر میں خطا ہو سکتی ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فِ تابیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقعہ ہو چکی ہے آگے خود قبلِ عالم پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے فرمائے حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے ارز کیا یا نبی اللہ آپ کو تو بطریقے رویہ معلوم ہو چکا تھا خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو واپس کیوں جا رہے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رَوْيَا بِالْحَقْ لَتَدْخُلُونَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ انشاءاللہ وآمِنِ آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں میرے کریم نبی نے کیا فرمایا مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے وہ امسال ہو اس سال ہو یا اگلے سال اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ لے کیا فرماتے ہیں کہ خطاف تابیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں فرمایا نبی پاک نے تو یہ تابیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو نبی پاک کی تابیر میں خطا واقع ہوئی اور اگلی بات پیر میر علی شاہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں یہ ممکن ہے قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ملفوظاتِ میریہ کے صفحہ 130 پہ تین مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے ایک دوسرا امکانِ خطا کی بات نہیں کی وقوعِ خطا کی بات کی اور وہ وقوعِ خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی ایک عالمِ ربانی کو تم نے جناب بقواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دی ہے جو ان کے ساتھ ہاتھ میں لاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا وہ بیمان بھی ہو گیا گستاخِ رسول بھی ہو گیا تمہیں شرم نہیں آتی بغیرتی کا اگر نوبل انام ہوتا تو حنیف قریشی سب سے پہلے نمبر تیرہ ہوتا شمس الہدایہ قبلِ عالم پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کا صفحہ دو کھولیے وہاں بھی یہ ہدیبیہ سے ریلیٹر جو خواب ہے قبلِ عالم پیرمیر علی شاہ پورا بیان کر کے کیا کہتے ہیں تعبیر میں وقوعِ خطا ممکن ہے جیسا کہ نبی پاک صاحب علیہ السلام نے خواب میں یہی سمجھا کہ امسال یعنی اس سال مکہ معظمہ زادہ اللہ تقریمہ میں جانا ہوگا اور بعد مراجعت فرمانے کے ہدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیصِ امسال کی غلطی ہوئی میں نے منوان وہی لفظ پڑھے قبلِ عالم پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہاں بھی مطلق خطا کی لفظ بول رہے ہیں اس کی مراد نہیں بیان کی اور پھر وہ وقوعِ خطا کی بات کر رہے ہیں امکانِ خطا کی نہیں اور وہ بھی نبی پاک کیلئے بیان کر رہے ہیں اور پھر غلطی غلطی کا لفظ اس کو منصوب کر رہے ہیں ذاتِ مصطفیٰ کی طرف جررت کرو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت ہے پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میں کہتا ہوں اب تم سے سوال ہے تم صاحبزاد افتخار حسن صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے نا کہ یہ گمراہ ہوگئے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے ایک خاص پس منظر میں ایک خاص واقعے کے متعلق روزیوں کا موت توڑنے کے لیے ایک دفعہ مطلق خطا کی لفظ غیر انبیاء کے لیے بولے تم نے کفر کی ساری مشینیں ساری حدیں پار کر دی ظالموں اب جواب دو میں پوچھنا چاہتا ہوں پیرمیر علی شاہ ہدایت یافت ہیں یا گمراہ ہیں تمہارے اصول کے مطابق وہ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں ان کی بیعت حرام ہے یا حلال ہے میں نے کہا نیفہ ٹیرہ میرا پتر ہے تیرے فتوے کے مطابق پیرمیر علی شاہ بھی نہیں بچتے پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کریم نبیر علیہ الرحیم نبیر نے تعبیر یہی کی تھی کہ اس سال مکہ میں داخل ہوں گے بعد مراجعت فرمانے کے ہدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امثال کی غلطی ہوئی جان بوجھ کی اصل لفظ بڑھ رہا ہوں کل کو بک بک نہ کرے فرمایا تعبیر میں خطا ہوئی اور خطا کے متبادل لفظ پیرمیر علی شاہ نبی پاک کیلئے کیا بیان کر رہے ہیں غلطی کیا فتوہ لگاؤ گے اور آگے چلو مکتوباتِ طیبات پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے اور جنابے والا صفحہ نمر تیریسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کر رہے ہیں پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ اصل مرزے کو جواب دے رہے ہیں رابزیان دا وڈا بھیرا تکبلہ ڈاکٹر صاحب بھی امت تحسان کی تا رابزیان دا مو توڑیا تو آنو تکلیف کیوں ہوئی یہ تم ان کے ذر خرید غلام میں نے کہا چار دن کی چاندنی ہے بیٹا نا چلو حق غالب آکے رہتا ہے مکتوباتِ طیبات صفحہ نمر تیریسی پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خواب بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور خواب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو زبہ کر رہے ہیں تعبیر بھی یہی کی کہ بیٹے کو زبہ کرنا اس لیے بیٹا ہی ساتھ لے گئے بیٹے کے گلے پر چوری جلائی تو زبہ کون ہوا مینڈا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ خواب میں تو بیٹے کو زبہ کیا تعبیر بھی اس کی یہی فرمائی تو دنبہ کیسے زبہ ہو گیا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ذرا لفظ سننا خلطیو وہمِ ابراہیمی این جا ہمی است یہاں بھی وہ خطا مراد لے رہے گے خطا کے متبادل لفظ وہ انہوں نے کیا بیان کیا غلطی کیا فتوہ لگے گا اور آگے سن سیفے چشتیائی سیفے چشتیائی کا صفحہ 111 اوہ سیفے چشتیائی قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ صفحہ 111 وہ کیا فرماتے ہیں مطور خطا کا کشف یا تعبیر میں شانِ نبوت کے منافی نہیں ہاں بقاع علی الخطا شانِ نبوت کے منافی ہے اب اس کا کیا جواب ہے یہاں بھی جنابِ واللہ مطلق خطا کے لفظ اور وہ بھی انبیاء کے لئے اضافی بات یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور منوان یہی لفظ امامِ ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات اپنے مکتوبات شریف میں مکتوب نمبر 266 میں لکھے کہ اجتحاد میں انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے لیکن نبی خطا پر باقی نہیں رہتے یہ شانِ نبوت کے منافی ہے منوان یہی لفظ امامِ ربانی مجدد الفسانی مکتوب نمبر 266 پہ لکھے حدیت الرسول کتاب میرے قبلِ عالم پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 401 یہی بات توجہ کرنا فرماتے ہیں کبھی کبھار تعبیر میں غلطی ہونا ممکن ہے مگر اس غلطی پر قائم رہنا شانِ نبوت کی منافی ہے اب ذرا اپنے قائدِ کلیے کو سامنے رکھ کے فتوہ دے کہاں کہاں تیرا لگتا ہے قبلہ امام جلالی دامد برکات و ملک اچھیا نے ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر رفضیوں کی بکواس کے خلاف سات گھنٹے کا مقالہ پڑا اجتحادی بحث کے اندر سیدہ زارہ پاک کے لیے لفظ خطا جس سے مراد بھی بیان کی کہ میری مراد خطا اجتحادی ہے ایک مطلب جنابی والا خطا کلنگ اس مولنے پہ جو امام جلالی کا ساتھ دے جو ان کی موافقت کرے جو ان کی حمایت کرے وہ گستاخِ رسول ہے تیرے فتوے کے مطابق وہ سیدہ زارہ پاک کا گستاخِ ہے تیرے فتوے کے مطابق وہ گمراہ ہے تیرے فتوے کے مطابق وہ جنابی والا یزیدیہ تیرے فتوے کے مطابق اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام ہے تیرے فتوے کے مطابق جنہوں نے ایک مرتبہ لفظ خطا غیر نبی کے لیے بولا اور قبلِ احلم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ان کتابوں میں پانچ دفعہ مطلق خطا کے لفظ وہ بھی نبیوں کے لیے وہ بھی وقوع خطا جنابی والا زمن میں بولے اور تین دفعہ غلطی کے لفظ نبی پاک کی طرح منصوب کیے اگر تجھ میں حلالی خون ہے تم میں غیرت نام کی چیز ہے تو اب ایک فتوہ نہیں کم از کم ہر لفظ میں پانچ فتوے دے اور سنو جتنے بھی رفضی دلال چیوٹ جتنے بھی بڑا استانہ ہو کوئی مفتیوں نادخانوں نقیبوں میرے جوتی کے نوٹ پہ جو امام جلالی کی متعلق بکواس کرتے رہے من قب بغیرت ہو اگر تم میں ردی برابر بھی غیرت کی ہے لگاؤ میرے علی شاہ پہ فتوہ جو کام قبلہ جلالی نے کیا رفضیوں کا موہ توڑنے کے لیے وہی کام میرے حلی نے کیا جنابی والا قادیانوں کا موہ توڑنے کے لیے تم کس کے دلال بنے ہوئے ہو ہمیں بتاؤ ذرا تم کس کو خوش کر رہے ہو اصول تیرا ضابطے تیرے قائدے کلیے تیرے مستدل تیرا جس سے پکڑی تونے دلیل وہی جنابی والا تیرے دلائل کو سامنے رکھے تینوی میں بمبو دیتا پترہ ہونہ حلالی یہ تدرہ ہاں پیر میرے لیشاہ تے فتوہ قدوں لاؤئے ہیں میرا سوال ہے کیا وہ گمراہ ہیں نہیں وہ تو ہدایت کا وہ منارے نور ہیں جس کے نور آج بھی ان کے قبر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما کیسے ناصری بن گئے کیسے گمراہ ہو گئے کیسے بیت آرام ہو گئی صرف اس بات پہ کہ قبلہ جلالی صاحب کی موافقت کی انہوں نے ایک دفعہ لفظ خطا بولا خاص موقع کے لیے اور وہ بھی مراد اجدہ دی پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تو پانچ دفعہ مطلق خطا کے لفظ بولے اور وہ بھی انبیاء کے لیے غیر ہے نبی کے لیے اور وہ بھی امکان خطا نہیں وقوع خطا اور تین دفعہ لفظ غلطی چھٹا حوالہ تصویہ مابین سنی وشیعہ اس کا سوہ چوبیس کہ بلے عالم پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ واللہ والسابقون اولون من المہاجرین والانصار واللہ نطبہ احسان رضی اللہ وردوان یہ آیت لکھ کے اس کے زمن میں فرماتے ہیں پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ سے بتقاضِ بشریت جتنی لغزشیں ہوئیں اس آیت کے تاعت اللہ نے ان لغزشوں کی معافی کا اعلان فرمایا اب قبل عالم پیر میرے علی شاہ کس کی لغزشیں گنوا رہے ہیں پہلا نام قبل عالم پیر میرے علی شاہ نے لیا اپنے ابباجان مولا علی پاک مشکل شاہ شہر خدا کا اور حدیثیں دو لائے اور دونوں بخاری کی میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں جیسا کہ نبی پاک تشریف لائے مولا علی اور سید عزارہ پاک کے پاس اور میرے نبی نے پوچھا تم نماز تحجد پڑھتے ہو تو مولا علی نے فرمایا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں جب وہ اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں یہ بات سن کے میرے کریم رحمت اللہ علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک واپس اٹھے نا تو حضور اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے فرمایا انسان سب سے زیادہ جگڑالو ہے یہ حضور آیت کس کے لئے پڑھ رہے تھے خود بھی میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مولا علی کا جواب جو دیا وہ مناسب نہ تھا پھر اگلی حدیث بھی بخاری شریف کی جب حدیبیہ کے مقام پہ لکھ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا یہ کفار نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو جگڑا کیوں کرتے نبی پاک نے فرمایا علی یہ ختم کر دے تو انہوں نے نہیں کیا خود میرے نبی نے رسول اللہ مٹا دیا اب پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کو بھی لغزش جس کو ہم خوبی بیان کرتے ہیں پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے پھر آگے مولا علی نے تیسری تیسرا جو ریفرنس دیا وہ کیا فرمایا میرے کریم رحمت الرحیم نبی کی آخری وقت حضور کی موجودگی میں صحابہ کا جو شور و غل تھا یہ بھی ان کی لغزش تھی ان تمام صحابہ اور اہلِ بیت کی لغزشوں کو اللہ نے بس سابق اور اولونا من المہاجرین والانسار واللہ نطبہ احسان اس آیت کے تاعت اس کی معافی کا اعلان فرما دیا اور پھر آخر میں یہ بات کہتا ہوں امام جلالی کی موافقت صرف سابزادہ افتخار صاحب نے نہیں کی نیفے ٹیرے تو میرے سامنے بیٹھ میں تمہیں سعداد کی لسٹ دیتا ہوں جن سعداد نے امام جلالی کا موافقت کی ہے میں ان وقت کے جلیون القدر علماء حتیٰ کے بریلی شریف ان کے فتوے دکھاتا ہوں جنہوں نے امام جلالی کی موافقت کی کیا سارے حضور کے گستاخ ہوگے سیدہ زارب پاک کی گستاخ ہوگے سارے گمراہ ہوگے جزیر میں کہا پتر اے سودا آج تیرے واسطہ بہت ہے ہون تو زبان کھولیں پھر ویکھے میں تنکی میں ٹکردان